بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں ناظرین آج 29 رمضان المبارک ہے اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ کل عید الفطر ہوگی اور اگر کل عید الفطر ہوتی ہے تو میرے تمام دیکھنے والے ناظرین کو اڈوانس عید مبارک ہو آج ہم پروگرام پھر کریں گے آئی ایس ایمارڈ کے جو مالک ہے شوکت اللہ مروت ان کی آپ کو کچھ چلاکیاں بتائیں گے مجھے کچھ کال مصول ہوئی تو میں نے سوچا کہ عوام کو اگاہ کر سکو تاکہ عوام ان نصربازوں کے نینے چکروں میں نہ آسکے پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ فوریو ریل ٹریڈرز ہو گیا اس کے جو مالک ہے ساجد حسین یا آپ کا سٹی گروپ کے جو مالک ہیں ندیم عباس پھر الہیات گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہے جانزیو عالم پھر اور جتنی بھی کمپنیز ہیں آپ الصفہ گروپ کے دیکھ لیں جو نصرباز مالک ہے ملک توکیر آوان ان کے جو پارٹنر ہیں ڈاکٹر اسگر اور حافظ شہزاد ان کے اوپر بات کریں گے ناظرین دیکھیں ہماری میں پہلے سے کہتا ہوں کہ میری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی انات دشمنی نہیں مجھے تو کوئی بھی کمپنی کا مالک ہم اس لیے نمبر دیتے ہیں فون کر کے کہے گا جی میرا موقف چلائیں مجھے آپ لائف لیں تو میں آپ کے ساتھ لائف پروگرام میں بیٹھنا چاہتا ہوں تو ہماری تو اوپن ہم کہتے ہیں کہ جو بھی لوگ جو بھی ایسے نصرباز جو ہمارے ساتھ اوپن ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارے لائف پروگرام میں بیٹھنا چاہتے ہیں وہ آئیں ہمارے سوالات ہوں گے آپ کے جوابات ہوئیں آپ اگر سچے ہوئے تو طاہر نصیر جسنا ہر پروگرام میں پرامیس کرتے آپ کو ابلائش کرے گا تو ابلائش کرے گا اور اگر آپ نصرباز ہوئے تو طاہر نصیر حصبی عادت پھر دعویٰ کرتا ہے کہ وہ آپ کی خلاف پروگرام کرتا رہے گا الحیات گروپ آف کمپنیز کی جو مالک ہیں جانزیب عالم انہوں نے تین ایک دن قبل میرے ساتھ لائف انٹرویو کیا اور اس میں نے کہا جی ہم پروپٹیز دے رہے ہیں تو مجھے کل کچھ لوگوں کی کال موصول ہوئی اور ان میں سے زیادہ لوگ جو تھے وہ چکدرہ اور کے پی سے ان کا تعلق تھا یعنی کہ سات آٹھ لوگ ہوں گے جو مختلف نمبروں سے مجھے کالز آئی تھی انہوں نے کہا جی کہ جانزیب عالم نے جب آپ کی پروگرام میں کہا جی ہم پروپٹی دے رہے ہیں تو ہم نے تو پروپٹی کے لیے اپلائے کیا تو انہوں نے ہمیں ویلکم بھی کیا اور پروپٹی ہمارے نام بھی کی میں نے کہا یار دیکھیں ہواوں میں باتیں میرا مقصد نہیں ہوتا میں ہمیشہ ایویڈنس کے اوپر چلتا ہوں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں ہو سکتے ہیں آپ جانزیب عالم کے ہی ٹاؤٹ ہوں اگر آپ واقعی سچے ہیں آپ کے نام پر پروپٹیز ہوئی ہیں ٹرانسفر تو آپ کوئی ایویڈنس بھی دیں تاکہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ اگر نوسرباز کچھ نوسربازی کرتے ہیں تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے عوام کا سرمایہ تو اٹھایا ہے لیکن اس کے ریبٹل میں وہ ان کو پروپٹیز بھی دے رہے ہیں اب وہاں پہ آٹھ ایک جو لوگ تھے جنہوں نے کالز کی انہوں نے کہا ہمیں ڈی ایچ ای اور بہریہ کے پلوٹ دیے گئے ہیں اور ان پلوٹ کی جو ورث ہے وہ بھی جو عام مارکیٹ میں ہم نے چیک کیا اسی ورث سے ریلیٹیڈ ہے یعنی کہ اگر ہم نے کروڑ پر کی انویسمنٹ کیا تو کروڑ پہ ہی ہمیں پروفٹ کروڑ پہ ہی وہ پلوٹ ہے لیکن خیر میں نے کہا جی یہ ہواوں میں باتیں مجھے ایویڈنس دیں تو ابھی انہوں نے کہا تھا جی ہم آپ کو ایویڈنس بھیجیں گے کچھ ایویڈنس آئے ہیں ابھی میں ان کو سٹڈی کر رہا ہوں میں ان کو ویریفائی کر رہا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بوگس کام تو نہیں جہنزیب عالم نے ڈالا لیکن اگر جہنزیب عالم نے لیکن جو حقیقت ہے آپ کو معلوم ہے کہ حقیقت اور سچ کبھی چھپتا نہیں جھوٹ آپ جتنا بولوں گے ایک نہ ایک دن اس نے آشکار ہونا ہوتا ہے پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ پوریو ریل ٹریڈرز کے جو مالک ہیں ساجد حسین ان کے جو ٹاؤٹ ہیں وہ مختلف سکرین شارٹس مختلف وائس نوٹ وہ کر کے تو میرے متعلق لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا لیکن ہمارا تو یہی سٹانس ہے کہ ساجد حسین مہانہ آٹھ سے دس فیصد کسرہ دیتا ہے پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جو بڑے بڑے نوصر باز ہیں اب جیکھیں لوگ کہتے ہیں جی کہ اگر شوکت اللہ مروت کے بینک اکاؤنٹس فریز نہ ہوتے تو وہ لوگوں کو پیسے واپس دیتا آپ ماضی میں چلے جائیں بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے جو مالک تھے سیفور ایمان خان نیازی وہ بھی یہ دعویٰ کرتے رہے کہ اگر میرے اکاؤنٹس فریز نہ ہوتے تو لوگوں کو پیسے دیتا رہتا ہے پھر انہوں نے کہا جی میں نے اکاؤنٹ انفریز کرنے کے لیے مجھے اتنی اماؤنٹ چاہیے اتنے اکرویشن چارجز ہے لوگوں نے وہ بھی دیا لیکن پھر بھی اس نے پیسے نہیں دیا آل پاکستان پروجیکس کے مالک ایڈم امین چودری جن کا میرے خیال سے دو ایک ماہ قبل میرے سے رابطہ ہوا تھا اور اس ٹائم وہ کہہ تھے جی کہ میں سویئر کسی بیماری میں مبتلا ہوں اور میں اپنا علاج کروار ہوں اس لئے میں کٹ اف ہوں تو وہ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں آدم امین چودری کہ میں لوگوں کو پیسے واپس دینا چاہتا ہوں لیکن میرے اکاؤنٹس فریز ہیں اب اگر آپ نصربازی نہیں کریں گے تو آپ کے اکاؤنٹس فریز نہیں ہوں گے اگر آپ نصربازی کریں گے تو آپ کے اکاؤنٹس فریز تو ہو نہیں ہے پھر آپ کو معلوم ہے کہ جو ماضی کے بڑے بڑے کمیشن ایجنٹ ہے جس میں انفنیٹ ٹریڈ گروپ کے صفیان حیدر چیمہ ہیں جنہوں نے لوگوں کو اتنا لوٹا اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر خواتین کو ڈھال بنا کر اب صفیان حیدر چیمہ اور سننے میں جو آ رہے ہیں آمر ابراہیم انہوں نے مل کے ایک نئی کمپنی لانچ کی ہے آمر ابراہیم کے خلاف جب لاس میں نے پروگرام کیا تھا تو اس نے کہا دی میں اسلام آباد آپ کے پاس آؤں گا آپ کو آمنس سامنے بیٹھ کے کچھ ایویڈنس بتاؤں گا کہ آپ جس کے کہنے کے اوپر چل رہے ہیں جس کے کہنے کے اوپر آپ بھی لاکر ہیں میں نے کہا بھئی میں کسی سے ڈکٹیشن لینے کا عادی نہیں ہو میں تو جو چیز سامنے آتی ہے میں اس کو پر لبکشائی کرتا ہوں صفیان حیدر چیمہ کا تقریباً چار سے پانچ ماہ قبل ایکسیڈنٹ بھی ہوا اللہ نے اس کو دوبارہ زندگی دی لیکن یہ پھر بھی نصربازی سے باز نہیں آتا اب دوبارہ اس نے ایک نئی کمپنی بنائی ہے اب دوبارہ وہ صفیان حیدر چیمہ خواتین کو ڈھال بنا کر لوگوں کو لوٹے گا کیونکہ صفیان حیدر چیمہ کے خلاف اب انشاءاللہ طائر نصیر میدان میں آ گیا پہلے بھی تھا لیکن اب طائر نصیر انکواری بھی کروائے گا صفیان حیدر چیمہ کی آمر ابراہیم کی اور لوگوں کو بتائے گا کہ یہ وہ نصر باز ہیں جو لوگوں کی جمع پونجی پر عیشی مارتے ہیں یہی آل آپ دیکھ لیں کہ آہ الصفہ گروپ کے ملک توکی روان کا اس کے پارٹنر حافظ شہزاد کا اور اس کے ساتھ ڈکٹر اسکر کا ہے جن کا کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے لیکن وہ بھی بڑے انام کا بڑے منافع کا لالہ دے کر پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے اور ہمارے ادارے انشاءاللہ ہید کے بعد حرکت میں آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اداروں نے کس کس کو تلبی کا نوٹس جاری کر دی ہے جو ملک توکی روان یا حافظ شہزاد اور یا ڈکٹر اسکر حافظ شہزاد کیونکہ اپنے آپ کو حساس ادارے کا عالی آفیسر بتاتا ہے لوگوں کو یہ انٹروڈیکشن کرواتا ہے اب اس میں کتنی حقیقت ہے ہم بھی اپنے طور پر کھوئی لگا رہے ہیں اور آپ کو بتائیں گے کہ کیا یہ انڈرکور ایجنٹ ہے یا واقعی کسی ادارے کے ساتھ یہ ملازمت کرتا ہے کیونکہ میں تو حیران ہوتا ہوں اگر ادارے کے ساتھ ملازمت کرتا ہوتا تو لوگوں کو اس طرح فراڈ اس طرح لوٹتا نہیں لیکن خیر آہ الصفہ گروپ کے حوالے سے بھی جو انکوائریز ہو رہی ہیں کیونکہ جب ملک توکی روان شالی مار میں فراڈ کے مقدمے میں گرفتار ہوا تھا تو حافظ شہزاد ہی گیا تھا اسی کی گرنٹی کے اوپر یعنی کہ اس نے سٹرام لکھ کے دیا تھا کہ ملک توکی روان پیسے دے گا اور ملک توکی روان نے سٹرام بھی لکھا تھا یہ تو ہوگی الصفہ گروپ کی بات سٹی گروپ کے جو مالک ہے ندیم عباس میری ایک سوڑ سے بات ہی انہوں نے کہا جی کہ آج صبح تک ندیم عباس لاہور میں ہے چھپا ہوا ہے کیونکہ اب انویسٹرز اس کو تنگ کر رہے ہیں اسے صرف ایف ای اے انٹیکرپشن سرکل کا جو ایف ای اے انٹی منی لانٹنی سرکل کی جانب سے جو نوٹس آیا تھا اس کے بعد اس نے غائب ہونا تھا کیونکہ اس کا نام جو ہے سٹرام لسٹ میں وہ باہر نہیں جا سکتا زمینی راستے سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان سے فرار ہو لیکن جو ندیم عباس ہے وہ اس وقت بھی لاہور میں کسی کے پاس رکا ہوا ہے میں نے کہا جی کہ اگر کوشش کیجئے اس کا ایکزیکٹ لوکیشن اگر مل جائے تو وہ بھی انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ندیم عباس کے آپ کو ایکزیکٹ لوکیشن بتائیں گے کیونکہ ہو سکتا ہے کل ندیم عباس کہہ دی جی میں اتقاف میں بیٹھ گیا تھا تو اس لیے میں نے تمام لوگوں سے رابطہ منقطع کر دیا تھا لیکن ندیم عباس اس وقت لاہور میں ہے صبح جب میری بات ہوئی ایک جو ہمارے سورسز ہیں ان سے تو انہوں نے کہا جی ندیم عباس لاہور میں اور اب چھپتا پھر رہے کہ لوگ جو ہیں وہ رمضان بھی ہے عید پیکش بھی ہے عید بھی مانگیں گے کیونکہ ظاہری بہتر لوگوں نے انویسمنٹ کی ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ عید پر وہ باہر آ کر لوگوں کو یہ کہہ دیجی میں اتقاف میں بیٹھا ہوتا آئی ایس ایم آر گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں شوکت اللہ مروت انہوں نے جو ڈراما کھیلا انہوں نے جو نوسربازی کی ناظرین وہ یہ کی کہ ان کے جو چیک ہیں اس کے اوپر جو سگنیٹری اتھولٹی ہے وہ ان کی ہمشیرہ تھی کائنات مروت اب شوکت اللہ مروت نے دیکھیں اپنی ہمشیرہ کو بھی کیونکہ نوسرباز ہے نا اس نے نوسربازی کرنی تھی اس پوری گیم میں اپنی ہمشیرہ کو بھی فسا دیا ہے آئی نائن میں ایک ریٹائر آفیسر گیم پنجاب بینک تھا اس میں چیک ڈسانر کے لیے اور وہ تقوی برانچ تھی جو مجھے تک بینک آف پنجاب تقوی برانچ آئی نائن تو یہاں پہ جب انہوں نے چیک پریزنٹ کیا تو انہوں نے کہا جی یہ تو اکاؤنٹ ہی جو ہے بلوک ہے یہ تو ہم چیک جو ہیں ڈسانر نہیں کر سکتے خیر وہ ریٹائر آفیسر تھے انہوں نے اپنا انٹرڈکشن کروایا پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ بند کروا دیا گیا ہے اکاؤنٹ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس اکاؤنٹ میں ایٹی سکس کروڑ روپیز تھے یعنی کہ آج سے دو ماہ پہلے تک ڈیٹ دو ماہ پہلے تک جو بینک آف پنجاب تقوی برانچ آئی نائن کا دفتر ہے بینک کا وہاں پہ چھاسی کروڑ پیا شوکت اللہ مروت کا تھا اب یہ چھاسی کروڑ پیا شوکت اللہ مروت نے کہاں نکلوا کے کس کو دیا یہ سب سے اہم سوال ہے کیونکہ جو بینک منیجر ہے وہ یہ کہتا جی کہ شوکت اللہ مروت نے یہاں سے یہ رقم نکلوای اور اس کے بعد اس نے کہا جی کہ میرے اکاؤنٹ یہاں وہ بند کر دیں اور اس کے اوپر جو سکنیٹری ایٹھولٹی ہے وہ اس کی ہمشیرہ کائنات مروت ہے اب یہاں پہ ناظرین دیکھیں چھاسی کروڑ پر صرف ایک بینک کی بات ہے کتنے بینکوں میں اکاؤنٹ تھے تو وہ رقم کہاں پہ گئی اور پھر سب سے اہم بات کہ شوکت اللہ مروت نے جن اکاؤنٹس کو بند کرویا ہے انہی کے چیک کیوں دے رہا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ وہ چیک بیسانر نہیں ہوں گے اس کی سیفٹی ہو جائے گی لیکن اب ایسے بھی نصر باز ہیں کہ جو اپنی گھر کی خواتین کو اس فراد میں گسا رہے ہیں اور ان کو بھی بدنام کریں گے لوگوں کو اپنی عزت کا خیال نہیں ہے اب یہ چھاسی کروڑ میں صرف بینک آف پنجاب تقوی برانچ جو آئی نائن مرکز ہے یہاں کی ہے تو آپ سوچیں ایف سیون ایف سکس ایف ٹین جی ٹین جی نائن جی ایڈ کتنے سیکٹر سب سیکٹرز ہیں وہاں پہ جو بینکس ہوں گے وہاں سے شوکت اللہ مروت نے کتنی رقم نکلوائی ہوگی اب شوکت اللہ مروت انشاءاللہ اللہ کے ہاں میں دعا ضرور کرتا ہوں کہ یا اللہ شوکت اللہ مروت کو ہدایت کے راستے پر لاؤ اور اس کے دل میں رحم پیدا فرما کہ جو اس نے لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا اور فرمائے ہم تمام امت محمدی کے اوپر اور ہمیں ایسے نصربازوں لٹیروں سے بچا کر رکھے اب دعائی کی جا سکتی ہے کہ شوکت اللہ مروت جو انویسٹر ہے آئی ایس ایم مار کا ان کو پیسے واپس دے کیونکہ یہ تو دیکھیں عبدی جو ہے زندگی ہے یہاں پہ تو شوکت اللہ مروت نے جو یعشی مارنی ہے مار لگا لیکن روز محشر جو حال ہوگا وہ اللہ پاک بہتر جانتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم تمام امت محمدی کو برے وقت برے لوگوں اور برے دوستوں سے بچا کر رکھنا اگلے پروگرام تک لئے اپنے مضبان طاہر اور صورت کو اجازت دیجئے اللہ حافظ